اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لسٹریک گجرات کے تھانہ کنجا میں جہاں پہ مچھیانہ کے سیکیورٹی گارڈ محکمہ جنگلات کی کرپشن کا جو سکینڈل ہے وہ سامنے آیا ہے تو ابھی متاثرہ جو عوام ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے وہ کرپشن جو ہے وہاں پہ محکمہ جنگلات کی وہ کٹا رہی یہ جو تمام علاقہ کے لوگ کھڑے ہیں مختیار صحیح جو اسکوٹی گارڈ ہے اس کے لیے سارے ہم آئے ہوئے ہیں اور کافی لوگ جو ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بندہ جب سے مچھانہ گاؤں میں اسکوٹی کا کام سارا انجام دے رہا ہے محکمہ جنگلات کی طرف سے اس نے عورتوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی گالی گلوچ اور پیسوں کا لیندین جو ہے جنگل کٹوا کے بیچنا اس کے سارے ثبوت پروف جو ہیں وہ مارے پاس ہیں اس لیے آپ سے جتنے لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہیں وہ بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی پوچھیں اور جن عورتوں کے ساتھ اس نے باتمیزی کی ہے بلکہ چھیڑھا نہیں کی ہے اس نے راستہ کیا عورتوں کو مچھیانہ کی عورتوں کو اگر کسی نے کوئی اپنی لکڑی بھی کوئی اٹھائی ہے اس نے دیکھ لی ہے اس نے جناب اس سے راستہ کرنا شروع کر دی ہے یعنی کہ مسجوز کرنے کے اس نے کوشش کی ہے انتائی گھٹی اور برا انسان ہے یہ میں تمام آکامہ بالا سے یہ درواز کرتا ہوں کہ اس کے اس کے خلاف سخت سخت کاروی کی جائے اور اسے یہاں سے اٹھایا جائے بلکہ یہاں اسے یہ کہیں بھیجنے کے لائق نہیں ہے اسے بالکل مکمل اسے چھوٹی دینے چاہیے اس میں اکمین سے اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے میں میں آپ سے مزید پوچھنے چاہوں گا کتنا عرصہ سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہے اور کیا ایسی نوبت آگئی کہ آج سارا جو آپ کا گاؤں ہے یہ اکٹھا ہو گیا اس کے حلاف اس نے گاؤں کو تنگی بڑا کیا ہوئے فردن فردن بندوں سے اس نے پیسے لی ہوئے ہیں عورتوں کے ساتھ اس نے بات تمیزی کی ہے اور گالی گلوچ کے علاوہ یہ بولتا نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے تو آگے سے یہ بتاتا ہے کہ میں سمجھ کوٹس کا صحیح ہوں اور میں ایسی کی تیسی کر دوں گا اور اٹھا کہتا ہے کہ میرے کوپوں والے بھی ہیں میرے ریفلوں والے بھی ہیں میرے اشتیاری بھی ہیں یہ اٹھا دمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے اس میں سکوٹی گارڈ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ بدماش ہے میک میں کی طرف سے یہ میک میں کچھ آئی ہے کہ مچھانا کے ساتھ انصاف کیا ہے اور جو اہل علاقہ جو مچھانا کی عورتیں اور ماں بہن بیٹی ہیں اگر اس طرح کا گارڈ یا جنگل جو ہمارے علاقے میں لگا چاروں طرف جو جنگل ہے مچھانا کے لوگ ویسی پرشان ہیں اور جو سکوٹی گارڈ ہے اس کی وجہ سے زیادہ میں پرشانی ہو رہی ہے یہ سب کے ساتھ اس نے بڑی زیادتی کی ہے اور میری ریکویسٹ ہے سب بائیوں سے کہ اس کے خلاف سرس کاروائی کی جائے جو ناظرین ابھی آپ نے ان دوست کے تاثرات جانے اور جو مختار ساہی ہے جو میکمہ جنگلات کا سکوٹی گارڈ ہے جو کہ اپنی ڈیوٹی مچھانا میں کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے تو ابھی ہمارے پاس مچھانا گاؤں کے ایک بزرگ موجود ہیں تو ہم ان سے جانیں گے کہ مختار ساہی کس طرح سے کرپشن کرتا رہا اور کس طرح سے عوام کو تنگ کرتا رہا جی پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں محمددر شد میرا نائن جی مچھانا میرا گاؤں جی مختار ساہی جو گھاڑی اتھے لگیا ساڑے پینڈ ہے یہ بندیاں نو راسہ بھی کر دیا ہے اور بندیاں بلیک مل گھر کے پیسے لائنڈ ہے اور چار دواری داوی نیز ترام کردہ لوکان دے کرائیں جی کوئس جانتا ہے اور بندیاں نو عوضہ داو جا پیسے منگ دا بھی بھی ہیں والیکم السلام میں ماسٹر محمد بھوٹا مچھانا دیرہ آرائی برادری سے بول رہا ہوں یہ جو مختیار ساہی ہے اس کو میں نے موقع پر دیکھا ہے کہ محمد علیہ آسولد برکت علی سے پانچ ہزار روپیہ اس نے رشوت لی ہے اور ایک مارے بالکل ساتھ ہی درہت تھا شیشم کا اور یہ کٹا کر اپنے گھر لے گیا ہے اور یہ اس طرح اپنے خود فروحت کار کے پیسے یہ بٹورتا ہے جنگلہ سے اس لیے اس کا جو اہم آسوا کیا جائے جی تو اس طرح ہمارے پاس متاثرہ ایک اور دوست موجود ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال پیش ہے ان کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کما دا میں سچ کما دا سچ دے سوا کجھ نہیں کہنا کیا نہ آئے توڑا راشد حسین نہ آئے میرا دے کل دا واقعہ جی کل دو ٹائی وج دا ٹائے میں سہاڑے پینانے چھوٹیاں وڈیاں بالن اوٹھو اجرا ٹرکاں جڑا شڑا آنے او لینڈ گئی ہیں ہاں تو انہاں ہوتے چھڑا ہاں نہیں کتے سو ماما پینانا دیں گاڑا کڑھی ہیں سو تے میں اوٹھے پول دے اوٹھے آٹھ داس بندے نے جنہا اے وکو آوے کھا ہے بڑا سانو پرشان کیتا ہے جی انہیں تے ماما پینانے ہوتے بھی بکواس کیتے سو کار وار گیا ساڑے آ گیا اے میں ثابت کر دیاں دا جی ساڑے کارے نکال بڑی گاڑ گلوچ کیتی یہ سو ناظرین جس طرح سے آپ دوستوں کے ذات ساتھ جان رہے ہیں اور تو انہوں نے محتار سائی کے حوالے سے بات کی اور جس طرح سے وہ خر کسی کے ساتھ ظلم و جبر کا ایک تاریخ رقم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہ وجہ ہے کہ آج پورا گاؤں یہاں پہ مجود ہے اس کے حلاف تو بھی ہمارے پاس ایک اور دوست مجود ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی اور کیا کہنا چاہیں گے یہ اس حالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں محافظ انٹرنیشنل اورگونیزیشن چیئرمین ڈسٹر گجرات محمد شبیر گاؤں پھولر وان سر مجھے پتا چلا کہ یہ جو گارڈ ہے نا یہ واقعی زیادتی کار ہے بی بیوں کے ساتھ تقریبا مردوں کے ساتھ بھی کرتا ہے میں نے آج دو تین دن ہو گئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی ہے اور بقیدہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے انہوں کے گھر میں بھی گیا ہوں اس نے واقعی پیسے لیا ہے اور بی بیوں کے بعد بھی پکڑے ہیں یہ بہت ہی غلط آدمی ہے بہت ہی گھٹیا آدمی ہے جی تو نراضی ہیں جیسا کہ بھی آپ نے دوستوں کے تاثرات جانے اور جس طرح سے انہوں نے مختار سائی کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ سکورٹی گارڈ کے فرائز انجام دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گنڈا گردی بھی کرتا ہے اور عورتوں کو بچیوں کو ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتا ہے اور میری بھی آلہ حکام سے یہی گزارش ہوگی کہ ان جیسے نصوروں کو محکمہ سے پرخواست کیا جائے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے اسے کے ساتھ اجاز چاہوں گا افضال گھومن میڈیا اللہ حافظ